نحمد و نسلی علی رسول کریم ویورس فرم مائن افرالی السلام علیکم مفتی منیب الرحمن کی تحریح سے ماخوش شدہ چوبیس میں پیرے کا خلاصہ و تفسیر اور مضامین قرآن اس ویڈیو میں بیان کیے جا رہے ہیں چوبیس میں پیرے میں سورہ زمہر اس کے شروع میں اللہ پر جھوٹ باننے اور حق کو جھٹلانے کو جہنمی قرار دیا گیا اور سچے دین کو لے کر آنے والے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی تزدیق کرنے والے مفسرین نے اس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد لیا ہے ان کو متقی قرار دیا گیا ہے آیت 38 میں بتایا ہے کہ اللہ کی قدرت پر کسی کا بس نہیں چلتا آیت 41 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آپ پر حق پر ممنی کتاب نازل کی سو جو ہدایت کو اختیار کر اور اس کا فائدہ اسوی کو پہنچے گا اور جو گمراہی کو اختیار کر اس کا وبال اسی پر ہوگا آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں اگلی آیت میں نین کو عرضی موت سے تعبیر کیا اور بتایا ہے کہ نین اور موت میں اتنا ہی فرق ہے کہ موت کی صورت میں بندے کی روح عرضی طور پر نہیں بلکہ مدت دراز کے لیے قبض کر لی جاتی ہے آیت 47 میں بے پناہ دولت جمع کرنے والوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر وہ زمین کی ساری دولت کے مالک بھی بن جائیں اور اس کے برابر میں ان کو مل جائے تو قیامت کے دن سب کچھ دے کر عذاب سے اپنی گردن جھوڑانا چاہیں تو بھی ان کی گلو خلاصی نہیں ہو سکتی آیت رب پن میں گناہ گارہ آنے امت کو مشارت دی گئی ہے اے رسول کہہ دیجئے اے میرے بندوں جو گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بے شک اللہ تمام گناہوں کو بچ دے گا یقیناً وہ بہت بچنے والا بہت مہربان ہے یعنی جو اللہ کی راستے بھٹک چکا ہے اسے امید دلائی گئی ہے کہ سچی توبہ کے ذریعے واپسی کا راستہ باقی ہے آیت اکتہ میں بتایا کہ کافروں کو گروہ دھر گروہ جہنم کی طرف ہاں کا جائے گا اور وہاں ان کا استقبال توہین انداز میں ہوگا جبکہ اہل ایمان کو اکرام کے ساتھ جنت کی طرف لے جائے گا اور مہام کا استقبال اعزاز و اکرام کے ساتھ ہوگا اس کے بعد سورہ مومن آیت دو میں اللہ کے بندوں کو ایک بہت پھر نوید مغفرت دیتے ہو فرمائے گیا وہ گناہوں کا بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے سرکشوں کو سخص عذاب دینے والا اور نیکے کاروں پر احسان کرنے والا ہے آیت ساتھ میں فرمائے وہ فریشتے جو عرش کو اٹھائی ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں اور سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تذبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لئے مغفرت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو محیط ہے سو جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی اتباع کی ان کی مغفرت فرمائے ان کو دوزہ کے عذاب سے بچا اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے مقرر فریشتے ہیں نہ صرف اس کے طائب بندوں کے لئے بلکہ ان کے آباؤ اجداد ان کی بیویوں اور صالح اولاد کے لئے بھی جنت کی دائمی نعمتوں کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں آیت سترہ میں فرمائے کہ قیامت کے دن سب کے ساتھ پورا پورا انصاف ہوگا ہمارے ظالموں کا کوئی حمایتی و سفارش ہی نہیں ہوتا اللہ خیالت کرنے والی آنکھوں اور سینوں میں چھپے رازوں کو بھی جانتا ہے آیت تیریس میں بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانی اور روشن موزات عطا فرمائے فرون حامان اور قارون کی طرف بھیجا تو انہوں نے ماذا اللہ جادوگر اور جھوٹا قرار دیا اور اس کے بعد انہی واقعات کا ذکر ہے جو اس سے پہلے بارہا گزر چکے ہیں آیت ستیس میں بتایا کہ فرون نے حامان سے کہا مرے لئے ایک بلند عمارت بناؤ تاکہ میں آسمانوں کے راستوں تاک پہنچ سکوں اور موسیٰ کے خدا کے بارے میں خبر لوں اور میرا توگمان یہ ہے کہ ماذا اللہ یہ جھوٹا ہے اور اسی طرح فرون کے برے عمل کو اس تنزدی خوشنما بنا دیا گیا اور اس کی سرکشی کے سابق اسے سیدھے راستے سے روک دیا گیا آیت سیالیس میں فرمایا جس نے بڑا کام کیا اس کو صرف اسی کے برابر سزا دی جائی گی اور جس مرد و عورت نے ایمان پر قائم بیٹو ہوئے نیک کام کیا تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گی جہاں انہیں بحساب عطا کیا جائے گا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپر کرتا ہوں ویسے بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے سواللہ نے مقالفین کی سازشوں سے انہیں محفوظ رکھا فرانیوں کو بترین عذاب نے گھر لیا انہیں صبح شام جوزہ کی آٹھ پر پیش کیا جاتا ہے اور جس دن قیامت آئے گی یہ حکم دیا جائے گا کہ آل فران کو شدید ترین عذاب میں ڈال دو آیت فورٹین آئین میں بتایا ہے جہنمی جہنم کے دراغوں سے کہیں گے اپنے رب کو بلاؤ تاکہ ہمارے ساتھ عذاب میں ایک دن کی تکفیب کر دی جائے جہنم کا محفوظ عملہ ان سے کہے گا کیا دنیا میں تمہارے پیس رسول نشانیاں لے کے نہیں آئے تھے وہ اقرار کریں گے آگے چل کے فرمایا قیامت میں ظالموں کی عذر خواہی ان کے کوئی کام نہیں آئی ان کے لئے نالت اور برا گھر ہے آیت سکسٹی فورٹین میں فرمایا وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں سوٹم اقلاق کے ساتھ اسی کی بندوگی اختیار کرو آیت ستتر میں فرمایا بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہم نے ان میں سے بعض کے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اور بعض کے واقعات بیان نہیں کیے لیکن سورہ حوت آیت ایک سو بیس میں فرمایا ہم آپ کے سامنے تمام رسولوں کی خبریں بیان کرتے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کے عوال بتا دیئے گئے تھے قرآن میں جن انبیاء کرام کے نام بتائے گئے ہیں ان پر نام بنام ایمان لانا فرزین ہے اور دیگر انبیاء کرام پر تعداد کے تعیون کے بغیر اجمالی طور پر ایمان لانا فرز ہے اس کے بعد سورہ حمیم سجدہ جس کے آیت نمبر پاج میں کفار کی انتہائی سرکشی کی قفیت برین کرتے ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور انہوں نے کہا جس دین کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں ہمارے دلوں میں اس پر پر دے پڑے ہوئے ہیں ہمارے کانوں میں لوٹ ہے ہمارے اور آپ کے دمیاں ہجاب ہے سو آپ اپنے کام سے کام رکھی اور ہمیں اپنے ڈھپے رہنے دیجئے یعنی وہ کسی طور پر بھی قبول حق کے لیے تیار نہیں تھے اید نوم اگواہ کو اس کائنات کی تقلیق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی برے پایاں قدرت و جلالت اور کھلی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود منکر قوموں کی سرکشی کا ذکر ہے ایت پندرہ میں قوم آت کی سرکشی کا ذکر ہے کہ انہیں اپنی مادری طاقت پر بڑا ناستہ وہ کہتے تھے ہم سے بڑھ کے کوئی زبردست ہے ان کو جواب دیا گیا تم سے بڑا زبردست وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر قوم آت پر منعوز دیوان میں خوفناک آواز آئی آندھی بھیجے گئے اور ان کا نام و نشان مٹ گیا قوم سرود کا انجام بھی برا ہوا آیت انیس میں بیان ہوا کہ قیامت کے لئے اللہ کے دشمانوں کو جمع کر کے جہنم کی طرف لے جائے جائے گا تو جب وہ جہنم میں پہنچیں گے تو ان کے کان آکھیں اور جلدیں ان کے خلاف سلطانی گواہ بن جائیں گی کفار اپنی جلدوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی ان کے آدھا جواب دیں گے ہمیں اسو ہی اللہ نے قوت گواہی آئی عطا کی ہے جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا اس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا اور اس ہی کی جانب لوٹائے جاؤ گے آیت تیس میں بتایا گیا کہ ایمان پر ثابت قدم رہنے والے اہل ایمان کی روح جو ایز دنیا سے پرواز کرے گی تو اس کے استقبال کے لئے فریشتیں نازل ہوں گے اور کہیں گے تم نہ کسی آنے والی بات کا خوف کرو نہ کسی گزرستہ بات کا رنجو ملال اور اس جنت کی بشارہ سنے جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا تو پھر انہیں بتایا جائے گے کہ اللہ غفور و غحیم نے ان کے لئے جنت میں زیافت کا احتمام فرمائے اور وہاں وہ جس نعمت کی بھی خواہش کریں گے انہیں دستیاب ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے اللہم آمین 兒 ڈالے ڈالا 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 موسیقی